بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی الاسطنجائب الحجرین عن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لحاجتہ فقال التمس لی سلاسة احجار قال فأتیتو بحجرین وروسہ فأخذ الحجرین وعلق الروسہ وقال انہا رجس وبہی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبت عن امر بن مرر قال سألت ابا عبیدت بن عبداللہ هل تذکر من عبداللہ شئیئن قال لا قال ابو عیسی وحاکذا روا قیس بن ربی هذا الحدیث عن ابي اسحاق عن ابي عبیدت عن عبداللہ نحو حدیث اسرائیل وروا معمر وعمار بن رزیق عن ابي اسحاق عن القمت عن عبداللہ روا زہیر عن ابي اسحاق عن عبدالرحمن بن الاسود عن ابيه الاسود ابن یزید عن عبداللہ وروا زکریہ بن ابي زائدت عن ابي اسحاق عن عبدالرحمن بن یزید عن عبداللہ وحازا حدیث فیه اجتراب قال ابو عیسی سألت عبداللہ بن عبدالرحمن عن روایات فی هازا عن ابي اسحاق ایر روایات فی هازا عن ابي اسحاق اصح فلم یقزا فیه بشی وسألت محمد عن هذا فلم یقزا فیه بشی وکعنه رعا حدیث زہیر عن ابي اسحاق عن عبدالرحمن بن الاسوت عن ابيه عن عبداللہ اشبہ ووضعه اسرائیل وقیس وقیس عن ابي اسحاق عن ابي عبیدت عن عبداللہ لئن اسرائیل اصبت واحفظ لہدیث بی اسحاق من هاولا وطابعه علی ذالک قیس بن ربی وطابعه علی ذالک قیس بن ربی وسمیت ابا موسی محمد بن المسنن یقول سمیت عبدالرحمن بن المہدی یقول ما فاتنی الَّذی فاتنی من حدیث سفیان السوری عن ابي اسحاق اللہ لما اتکلت به على اسرائیل لأنه كان یأتی به اتم قال ابو عیسی وزہیر فی ابي اسحاق ليس بذالک لأن سماعوه منه ب آخرت سمیت احمد بن الحسن یقول سمیت احمد بن حمد یقول اذا سمیت الحدیث عن زائد وزہیر فلا تبالی اللہ تسمعوه من غیرهما إلا حدیث بی اسحاق وابو اسحاق اسمه عمر بن عبداللہ السبعی الحمدانی وابو عبیدت بن عبداللہ بن مسود لم یسمع من ابیه ولا یعرف اسمه اس باب میں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ اس تنجا میں ایتار اور عدم ایتار کے بارے میں اور اسی طرح سے تسلیس کے بارے میں کہ مستحب کیا ہے بیان فرما رہے ہیں ایتار یعنی ودر کی جمعہ ایتار کہ استنجا میں تاق عدد ہونی چاہیے کتنے ڈھیلوں سے استنجا کرے تین سے یا کتنے سے تو ایک سے اگر ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے تو ایتار کے بارے میں سب یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے جہاں تک اگر دو دو تین انقا کے سلسلے میں یعنی صفائی کے سلسلے میں امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مذہب یہ ہے کہ انقا واجب ہے لیکن تسلیس مستحب ہے تین کا لینا یہ مستحب ہے اصل ہمارے نزدیک یعنی احناف اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اصل انقا ہے اگر تین سے بھی صفائی حاصل نہیں ہو رہی ہے تو اس کو چوتھا استعمال کرنا چاہیے تو انقا اصل میں واجب ہے چاہے وہ دو سے ہو جائے چاہے وہ تین سے یا چار سے لیکن انقا کے ساتھ ساتھ ایتار مستحب تسلیس مستحب ہے انقا واجب ہے یہ اس وقت ہے جب تسلیس سے انقا ہو جائے یعنی جو کہا گیا کہ انقا واجب ہے اور تسلیس مستحب ہے یہ اس وقت ہے جب تسلیس سے انقا ہو جائے امام شافی اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک انقا اور تسلیس دونوں واجب ہیں تو لہٰذا ان کے نزدیک اگر انقا ہو گیا ہے لیکن تسلیس نہیں ہوئی ہے یعنی تین مرتبہ نہیں ہوا ہے تو اور ایک مرتبہ اس کو کرنا مثلا دو سے انقا ہو گیا ہے تو تیسری مرتبہ ان کے لیے ضروری اور واجب ہے تو ان کے نزدیک دونوں چیز واجب ہیں انقا اور تسلیس دونوں واجب ہیں اس کا مطلب وہی ہے کہ دو ڈھیلوں سے اگر صاف ہو گیا تو تیسرا استعمال کرنا واجب ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی ان دونوں حضرات کی دلیل یعنی امام شافی اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی دلیل وہ حدیث ہے جو گزر چکی ہے کل گزشتہ کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں یہی ہے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلم نے منع فرمایا ہے کہ ہم تین ڈھیلوں سے کم میں استنجا کریں یعنی تین ہمارے لئے ضروری ہے یہ تو ان کی ایک دلیل ہوئی دوسری دلیل وہ تمام احادیث ہیں جن میں تین کا تذکرہ آیا ہے جتنی احادیث ہیں جن میں تین کا ذکر آیا ہے تین کا تذکرہ اس میں ہے تو وہ سب احادیث بھی یہ دونوں حضرات یعنی امام شافی اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی دلیل ہو سکتی ہیں کیونکہ مفہوم مخالف کے لحاظ سے تین سے کم جائز نہیں اور اس کو مفہوم لقب بھی کہا جاتا ہے تو ان کے نزدیک یعنی غیر احناف کے نزدیک مفہوم مخالف یا مفہوم لقب بھی استدلال کا ایک طریقہ ہے مگر احناف کے نزدیک مفہوم مخالف کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو احناف کے نزدیک مفہوم مخالف یا مفہوم لقب وجوہ فاسدہ میں سے ہیں حنفیہ اور مالکہ کی دلیل اب یہاں سے عرض کیے جا رہے ہیں حنفیہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ حنفیہ اور مالکہ کی دلیل ایک تو وہ حدیث ہے جو ابو دعو شریف میں ہے اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منشتجمر فلیوتر یعنی جو شخص پتھر دھونڈے یا پتھر سے استنجا کرے اور اس کی کوشش کرے تو اس کو چاہیے کہ تاک عدد لے لے فلیوتر من فعل فقد احسنا ومن لا فلا حرج جو شخص اس کو کر پائے تو بڑیہ کام کیا اچھا کیا اور جو نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں تو اس سے پتا چلا کہ تاک عدد میں جو آپ نے ترغیب دی ہے فلیوتر وہ وجوب والا نہیں ہے وہ استحبابن ہو سکتا ہے کہ اگر وجوب والا ہوتا تو آپ آگے یوں نہیں فرماتے کہ من فعل فقد احسنا ومن لا فرا حرج معلوم ہوا کہ احناف کا جو مذہب ہے وہی درست ہے وہی صحیح ہے کیونکہ حضور فرما رہے ہیں کہ جس نے تاک کا لحاظ نہیں رکھا کوئی حرج نہیں ہے معلوم ہوا کہ تین کی کوئی تخصیص نہیں ہے اگر تسلیس واجب ہوتی تو آپ اس کا ذکر فرماتے آپ اس سے صرف نظر نہیں فرماتے یہ ایک دلیل ہوئی احناف اور مالکیہ کی دوسری دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جو نسائی شریف میں ہے اس میں ہے آپ فرما رہے ہیں اِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمُ الْخَلَى فَلْيَزْحَبْ مَعْهُ بِسَلَاسَتِ اَحْجَارَ فَلْيَسْتَطِبْ بِهَا فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ اس میں آخری ٹکڑا جو فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر تین سے انقا نہ ہو یا تین سے کم ہو تب بھی کافی ہے اورنا یہ کیوں فرماتے کہ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ الحاصل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو علت بیان کی اس سے معلوم ہوا کہ تین کی کوئی تخصیص نہیں یہ دوسری دلیل ہوئی تیسری دلیل فقہاء کرام مثلا علامہ قاسانی رحمت اللہ علی نے بدائی السنائے میں اور امام تحوی رحمت اللہ علی نے اس حدیث سے استدلال کیا یعنی باپ کی حدیث شریف سے باپ میں جو حدیث ہیں اب وہ وہ طریقہ استدلال کیسے ہے وہ ظاہر ہے طریقہ استدلال وہی ہے کیوں اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پھیک دینا کیونکہ انہوں نے تین کا آپ نے حکم دیا تھا دو اس میں سے ڈھیلے ملے تھے اور ایک گوبر تو گوبر کو پھیک دینا یہ دلیل اس بات کی ہے کہ آپ نے دو ڈھیلوں سے استنجا فرمایا تو اگر تین ضروری ہوتا تو آپ دو کے بعد پھر تیسرا یہ کرتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ تین واجب نہیں ہے لیکن یہ دلیل توڑ دی گئی ہے یہ دلیل پیش نہیں کرنی چاہیے احناف اور مبالک کتب کی جانب سے یہ اس طرح سے یہ دلیل توڑ دی گئی ہے کہ بعض روایت میں یہ لفظ آیا ہے کہ آپ نے فرمایا ای تینی بھی سالس کہ تیسرا ڈھیلا لے کے آؤ لہذا یہ دلیل بہت کمزور ہے یہ دلیل کو نہیں پیش کرنی چاہیے بس وہی دو دلیلیں ہیں یہ دلیل نہیں پیش کرنی اصل دلیل وہی دو ہیں جس کا ذکر ہو چکا ہے امام شافی اور امام احمد رحمت اللہ علی کی دلیل کہ اگر تین کا عدد واجب نہ ہوتا تو اس کی تخصیص کیوں ہوتی تو اس کا جواب بھی دیا گیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ تین کا تذکرہ تخصیص کے طور پر نہیں ہے بلکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ تین ڈھیلے سے صفائی حاصل ہو جاتی ہے مقصد انقاہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل مجد کے سلسلے میں فرمایا عورتوں سے تعقید کی اور حکم صادر فرمایا اغسل نہا سلاسن تو یہاں سلاسن کا جو ذکر ہے یہاں پر خود ہی امام شافی رحمت اللہ علیہ بھی اس کا قول نہیں فرماتے ہیں کہ تین مرتبہ دھونا ضروری ہے بلکہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ تین ضروری نہیں ہے بلکہ صفائی کا مطلب ہے اس بات کو خود امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بھی آگے چل کر نقل بھی فرمائی ہے حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ تمام احادیث جس میں ایتار کا لفظ آیا ہے اس کا منشاہ تسلیس کا ترغیب دینا ہے یعنی بتانا ہے آپ کو رغبت دلانا ہے کہ تم تسلیس پر عمل کرو اور جہاں سلاسہ کا لفظ آیا ہے وہاں مقصد انقاہ کو بتلانا ہے اب دونوں میں فرق ہو گئے حضرت شاہ صاحب نے جو ارشاد فرمایا ہے اور ان کی رائے کے مطابق بعض احادیث ایسی ہیں جن میں تسلیس کا ذکر ہے اور بعض احادیث میں ایتار کا ذکر ہے تو وہ اس میں بتانا چاہتے ہیں تشریح کے طور پر ایتار کا لفظ جس میں آیا ہے جن احادیث میں منشاہ وہاں تسلیس کے طرف ترغیب دینا ہے رغبت دلانی ہے اور جہاں سلاسہ کا لفظ آیا ہے وہاں مقصد انقاہ کو بتلانا ہے یعنی محل صاف ہو جائے نا چاہیے کم از کم تین استعمال کرنے چاہیے تو اسی سے پتا چلا کہ احناف کے نزدیک اور امام مالک رحمت اللہ علی کے نزدیک مقصد انقاہ ہے وہاں مقصد جو ہے یہ نہیں ہے ایتار کو بتانا نہیں ہے یا یہ بھی بتانا نہیں ہے کہ کتنے ڈھیلوں سے استنجا کیا جائے اب یہاں امام ترویزی رحمت اللہ علی نے چار سندے ذکر کی ہیں نمبر ایک سند میں اسرائیل ابو اسحاق کے پوتے ہیں ابو عبیدہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے لڑکے ہیں حضرت ابو عبیدہ کے نام کے سلسلے میں اختلاف ہوا ہے اسح قول کے مطابق نام عامیر ہے یہ ابن مسعود کے والاتبار صاحب زادہ ہیں اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے انہوں نے حدیث نہیں پڑی ہے کیونکہ چھوٹے پن میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے تو لہٰذا یہ پہلی سند ہے اس وجہ سے اس میں انقطع ہے کہ ابو عبیدہ نے حضرت ابن مسعود سے سنا نہیں ہے دوسری سند میں بھی انقطع ہے یعنی قیس ابن ربی کی جو سند ہے اس میں بھی انقطع ہے اس کے بعد معمر اور عمار کی روایت میں کوئی انقطع نہیں ہے متسل ہے اس کے بعد زہر کی روایت ہے یہ سند بالکل متسل ہے اس کے بعد زکریہ ابن عبی زائدہ کی روایت ہے اس روایت میں عبد الرحمن ابن یزید اپنے بھائی اسود ابن یزید سے روایت کرتے ہیں اس نسخے میں اسود ابن یزید کا نام چھوٹا ہوا ہے جو ہمارا نسخہ ہے الحاصل ابو عساق کے چھے شاگید ہیں ان کی چار سندیں ہیں پہلی سند اسرائیل اور قیس کی ہیں دوسری سند عمار اور معمر کی ہے تیسری سند زہر کی ہے اور چوتھی سند زکریہ ابن زائدہ کی ہے تو امام تنویزی رحمت اللہ علیہ حاضر حدیث فیہی ازترابون سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ چار مختلف سندیں ہیں محدثین اگر کسی سند کو اس میں سے ترجیح دے دیں تو پھر ازتراب ختم ہو جائے گا اب سوال یہ کہ راجے کون ہے امام دارمی رحمت اللہ علی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے جب امام تنویزی رحمت اللہ علی نے سوال کیا اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ علی نے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا جس کا ذکر امام ترمیزی نے خود کیا ہے مگر انہوں نے بخاری شریف کے باب لایستنجی بیراؤسین میں ذکر کی ہے زہر کی سند لائی ہے اس عمل نے امام بخاری کے اس عمل نے بتا دیا کہ ان کے نزدیک زہر کی سند اسا ہے ورنہ اپنی جامعے میں وہ نہیں لاتے امام ترمیزی کی اپنی رائے اسرائیل کی سند اسا ہے اس لئے اس کا تذکرہ باب میں لائی ہے اور دلیل تین ہے امام ترمیزی کے پاس نمبر ایک ابو عیسیٰ کے تمام شاگیدوں میں احفظ اور عذبت اسرائیل ہیں دوسری دلیل یہ ہے کہ اسرائیل کے مطابع قیس ہیں اور زہر کا کوئی مطابع نہیں یہاں امامر اور معمر کے سلسلے میں گفتگو نہیں ہے بلکہ اسرائیل اور زہر کے سلسلے میں گفتگو ہے الحاصل قیس کی مطابعت مطابعت تامہ ہے کیونکہ دونوں کے استاد ایک ہیں اگر استاد ایک ہوں تو مطابعت قاسرہ کہلائی گی ایک نہ ہوں جس کا دوسرا نام شاہد ہے بگر یہاں استاد ایک ہیں تیسری دلیل امام ترمیزی رحمت اللہ علی کی یہ ہے کہ زہر ابو عثاق کے اچھے شاگرد نہیں ہیں یعنی ابو عثاق کی تمام احادیث زہر کو زیادہ محفوظ نہیں ہیں ان تمام دلائل کی دلیل عبد الرحمان ابن مہدی کا قول ہے کہ ما اتانی اللذی سے جس کا ذکر امام ترمیزی نے کیا ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت صوفیہ نے سوری رحمت اللہ علی جب سبق آغاز فرماتے اور اس میں ابو عثاق کی حدیث بیان کرنا شروع کرتے تو میں خود کہتے ہیں عبد الرحمان ابن مہدی کہتے ہیں کہ میں سبق کی پابندی نہیں کرتا تھا کیونکہ میں نے ابو عثاق کی تمام احادیث اسرائیل کے سبق میں بیٹھ کر لکھ لئے تھے معلوم ہوا کہ اسرائیل تمام شاگیدوں میں احفظ اور عثبت ہیں تیسری دلیل کی دلیل یہ ہے کہ زہر نے ابو عثاق سے اس وقت حدیث سنی جبکہ ابو عثاق کے حفظ میں کچھ کمی آ گئی تھی اس بات کی دلیل احمد ابن حنبل کا قول وَإِذَا سَمِعْتَ الْحَدِيثَةَ سے ہے جس کو امام ترمیزی نے بیان کیا ہے الحاصل امام ترمیزی نے اسرائیل کی حدیث کو ترجیح دی ہے مگر حقیقت میں اس ترجیح کی دلیل وہ نہیں ہے جو اوپر گزری ہے جو ابھی بیان کیا ہے بلکہ دلیل کچھ اور ہے جو امام ترمیزی کے لا شعور میں ہے اسی وجہ سے امام ترمیزی رحمت اللہ علی کے اکثر فیصلے اپنی کتاب میں درست نہیں ٹھیرتے غلط ٹھیرتے ہیں وہی بات کہ حدیث رسول کے سلسلے میں وہ زیادہ تر احتیاط والا پہلو اپناتے ہیں یہ قائدہ ہے اصول حدیث کا اس اصول کو امام ترمیزی رحمت اللہ علی نے غیر معمولی اہمیت دی ہے بہت زیادہ جس کی وجہ سے ان کا یہ فیصلہ غلط ٹھیرتا ہے اکثر اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات جب سنی جائے اور منصوب کی جائے تو غلط طریقے پر بہت شدید وعید کا باعث ہے کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو میرے طرف ایسی بات کی نسبت کرے جس کا میں قائل نہیں ہوں چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اس حدیث کی کی وجہ سے وہ بہت زیادہ احتیاط برکتے ہیں اس لئے امام ترمیزی رحمت اللہ علی نے ایسا کیا ہے کہ جہاں ایک حدیث کی دو تین سندیں ہوتی ہیں تو جو ان میں سے کمزور سند ہوگی اسی کو ترجیح دے دیتے ہیں مقصد ان کا وہی ہوتا ہے مثلا یہاں اسرائیل والی روایت منقطع ہے زہر والی روایت متصل ہے مگر امام ترمیزی نے اسرائیل والی روایت کو ترجیح دے کر یہ فرمایا اصحوشہ انفیحازہ اندی حدیث و اسرائیل یہ فیصلہ مہدیسین کی رزدیک صحیح نہیں ہے حاصل کلام یہ نکلا کہ امام ترمیزی رحمت اللہ علی نے اسرائیل کی روایت کو جو ترجیح دی ہے اور اس کے جو دلائل دیئے ہیں وہ دلائل صحیح نہیں ہے پہلی دلیل ان کی یہ تھی کہ صفیان سوری سے اسرائیل اتم تھے جواب اس کا یہ ہے کہ اس سے تو صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل امام شاگیدوں میں زیادہ افضل ہیں دوسری دلیل مطابعت کے سلسلے میں یہ تھی کہ جو تھی اس کا جواب یہی ہے کہ زہر کے بھی مطابعت بہت ہیں چنانچہ مطابعت میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علی نے بتایا ہے جبکہ اسرائیل کا صرف ایک مطابع ہے تیسری دلیل کا جواب جو انہوں نے دی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حافظہ کی کمزوری کے زمانے میں کسی نے حدیث پڑی ہے تو کیا اس کے تمام روایت ضعیف اور کمزور ہوں گی جب تک یہ سراحت کے ساتھ معلوم نہیں ہو جائے کہ زہر کی یہ روایت جو ہے ضعیف ہے یا کمزور ہے اس وقت یہ فیصلہ کیسے کیا جا سکتا ہے زہر کی اس سند کو ضعیف نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یوسف اور ابو زائدہ یہ جو دونوں ابو عساق سے حفظ کے زمانے میں پڑے ہیں ان دونوں کی روایت بھی زہر کسی ہے لہذا یہ روایت زہر کی صحیح ہے ضعیف نہیں ہے یہ سند میں کلام تھا جو امام ترمیزی رحمت اللہ علی نے اپنی جامعے میں جو ہے جگہ دی ہے ویسے مسئلے کے اعتبار سے وہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے اس کے پہلے بیان کر دیا ہے اور اس سلسلے میں احناف اور مبالک ایک طرف ہیں اور دوسری طرف شوافے اور ہمبلی دوسری طرف ہیں واللہ آلم و بس سوا آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں